بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں برسگیر پاکوہین میں ہر انسان جانتا ہے کہ ہندو گائے کی کتنی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندووں نے گائے کی پوجہ کب شروع کی اس کا گوشت کھانا کب ترک کیا اور اس کے مطلق بہت ہی دلچسپ حقائق کیا ہے یہی ہمارا آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ چکے ناظرین ہندووں کا عقیدہ ہے کہ گائے کے بدن میں دیوتا جمع ہوتے ہیں اور اس کی پوجہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سونے کے سینگ بنوا کر اس کو سینگوں پر رکھتے ہیں اور چاندی کے کم بنوا کر اس کے پیروں میں رکھتے ہیں ایک چاندی کا پترہ بنوا کر اس کی پیٹ پر رکھتے ہیں پھر اس پر جھولگاں ڈال کر اس کی پوجہ کی جاتی ہے اور پھر یہ برامن کو داند کر دی جاتی ہے ہندو گائے کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور اس کے گوبر اور پیشاب کو پاک کرنے والا مانتے ہیں یہ پانچ گوبر یعنی گائے کا گوبر پیشاب دودھ دہی اور گھی سے بناتے ہیں ان کے نزدیک اس سے زیادہ پاک چیز کوئی نہیں ان کے باغت ہر روز پانچ گوبر پیتے ہیں برامن اگر ویش کا کھانا کھا لے تو اس کے تدراک کے لیے گائے تری منتر پڑتے ہیں اور اس دن سوائے گائے کے پشاب کے کچھ اور کھاتے پیتے نہیں ہیں برامن اگر چنڈال کے طلاب کا پانی پی لے یا اس میں غسل کر لے تو کفارے کے لیے گائے کا گوبر کھاتے ہیں اور اس کا مطر پیتے ہیں اگر کوئی ہندو بھول کر کسی غیر قوم کے برتن میں کچھ کھا پی لے تو اس کو کئی دن برت رکھوا کر پنچ گوبر پیلاتے ہیں گائے کے قدموں کی اڑتی خاک ان کے نزدیک نہائیت پاک ہے اور اسے گود بھی کہتے ہیں یہ کسی ملچید کے گھر میں کھانا پینا درست نہیں سمجھتے لیکن جس گھر میں گائے ہو وہاں گائے کے پاس کھانا پینا جائز سمجھتے ہیں آج گائے کی پوجہ کرنے والے اس کے نام پر انسانوں کی جان لینے والے ہندو کبھی خود بھی گائے کی جان لینے میں آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے قدیم ہندوستان میں تو گائے کا گوشت کھانا ایک عام بات تھی لیکن پھر کچھ خاص عوامل نے گائے کو مقدس بنا دیا اور اس کی پوجہ بھی کی جانے لگی یہ بات بیعق وقت دلچسپ اور افسوسناک ہے کہ ہندووں نے مخص مادی وجوہات کی بنا پر گائے کی پرستش کا آغاز کر دیا اور اس کا گوشت کھانے والوں کو قتل کرنے کی حد تک بڑھ گئے قدیم بھارت میں گائے کا گوشت کھایا جاتا تھا اور اسے دیوتاؤں کے سامنے قربانی کے طور پر بھی پیش کیا جاتا تھا ہندووں کی قدیم مذہبی کتب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ گوشت کھانا کوئی گناہ نہیں تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ماد کے عقائد میں تبدیلی آتی گئی اور وہی گائے جس کا کبھی گوشت کھایا جاتا تھا اس کی پوجہ کی جانے لگی اور اسے ہندو مذہب میں ماں کا درجہ دے کر گاؤ ماتا کہا جانے لگا ناظرین تریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ بنیادی طور پر مادی مالی اور معاشی نویت کی ہے کیونکہ جب گائے کو مذہبی تہوار پر ہلاک کرنا مہمانوں کی خدمتداری کے لیے اس کا گوشت استعمال کرنا اور گائے کا گوشت کھانا مہنگا ثابت ہونے لگا تو آہستہ آہستہ یہ رواج بڑھنے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنے کو گناہ قرار دے دیا جائے قدیم ہندوستان کے لوگ گائے سے دودھ حاصل کرتے اس کا مکھن استعمال کرتے اور اس کے گوبر سے اوپلے بنا کر اندن کے طور پر استعمال کرتے تھے لہٰذا آہستہ آہستہ انہیں احساس ہونے لگا کہ گائے کو ہلاک کرنا ان کے لیے مالی طور پر نقصان دے ثابت ہوتا ہے مزید یہ کسن عیسویں کے آگاز تب یہ روایت بھی پیدا ہو چکی تھی کہ گائے کو برامن ذات کے مذہبی پیشواؤں کو تحفے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اور برامن بھی نہیں چاہتے تھے کہ گائے کو ہلاک کرنے کا روایت زیادہ بھلے پھولے لہٰذا مذہبی طور پر بھی یہ بات پھیلائی جانے لگی کہ گائے کو ہلاک کرنا گناہ کی بات اور ہندو مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے دسمی صدی اسمی کے آگاز تک برامنوں کی تعلیمات اور لوگوں کے اپنے معلوم معاشی اور سماجی مسائل کی وجہ سے گائے کو ہلاک کرنا ایک بہت بڑا گناہ قرار پا چکا تھا اور لوگوں نے اس کی اہمیت کو آہستہ آہستہ پوجہ کے صورت میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ مقبول اور عام ہوتا گیا اور لوگ نہ صرف گائے کی پوجہ کرنے لگے بلکہ اس کا گوشت کھانے والوں کو بھی سخت سزاؤں کا نشانہ بنانے لگے اور حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے سے دریکھ بھی نہ کیا جاتا اب صورتحال یہ ہو چکی تھی عام ہندو سمجھتا تھا کہ گائے اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کی پوجہ کرنا مذہبی تقاضوں کے آئین مطابق ہے ناظرین تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ہندو برامنوں کی ذاتی مفادات خودگردی اور عام لوگوں کی غربت معاشی مسائل اور تنگ دستی ہی عوامل تھے کہ جن کے انتیجے میں گائے کا گوشت کھانا چھوڑ کر اسے مقدس گو ماتا کا مقام دیا گیا ناظرین مسلمانوں کو گائے کے لیے قتل کرنے والے ہندو خود گائے کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں یہ گائے کے جسم سے دودھ کا آخری کترہ تک نچوڑ لیتے ہیں اور پھر بعد میں یہ گائے انہیں بوجھ لگنے لگتی ہے ناظرین یہاں تو یہ گائے کو بکھا رکھ رکھ کے مار دیتے ہیں یہاں پھر اسے گھر سے نکال دیتے ہیں اور جب مر جاتی ہے تو چماروں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اسے سرے بزار گسیڑ کر لے جاتے ہیں اور اس کا گوشت کھا لیتے ہیں اس کی چمڑے کی جوتیاں بناتے ہیں جو کہ پورے برسگیر اور تمام دنیا کے ہندو بھی پہنتے ہیں ناظرین سائنسدان اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ گائے کا پشاب اور گوبر بیماریوں سے بڑا ہوا ہے لیکن ہندو ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھتے اور وہ بے دریگ اس کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں مختلف قسم کی بیماریاں بھیلتی ہیں ناظرین اللہ کا شکر ہے کہ ہم مذہب اسلام پر ہیں اور ایسی گندگیوں سے پاک ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ